عمراند خان کا حکومتی جماعتوں سے مذاکرات کرنے سے پھر انکار پی ٹی آئی نے مذاکرات کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دے دیا منڈیٹ چور تین سیاسی جماعتوں سے کوئی بات نہیں ہوگی ترجمان روف حسن کا بیان کہتے ہیں جیل میں ملاقات کا دوران عمراند خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے عمراند خان نے کہا مذاکرات سے پہلے یہ سرپرستوں سے اینو سی تو لے لیں یہ جماعتیں مذاکرات میں وعدے کر لیں تو پورے کر سکیں گی اشاروں پر ناشنے والوں سے مذاکرات نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن نے کہا کہ ویسے تو عمراند خان نے کسی بھی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہ کرنے کی ہدایت کی ہے تاہم الائنس کی طرف سے محمود خان اچکزئی اگر چاہیں تو کسی سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں روف حسن نے مزید کہا کہ اگر محمود خان اچکزئی اپوزیشن الائنس کے پلیٹ فارم سے کسی سے بات کرنا چاہیں تو وہ ان کی مرضی ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روزہ ریالہ جیل میں ملاقات کے دوران عمراند خان نے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ کسی بھی پارٹی سے کوئی مذاکرات نہیں کر رہے عمراند خان ان چوروں سے کسی قسم کی کوئی باتشیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو اپنیٹ کر رہے ہیں ترجمان پاکستان تحریک انصاف روف خان کا بیان سامنے آیا ہے روف حسن نے کہا ہے کہ عمراند خان کا حکومتی جماعتوں سے مذاکرات سے پھر انکار سامنے آیا ہے مینڈے چور تین سیاسی جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی جیل میں ملاقات کے دوران عمراند خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ان چور سیاست دانوں سے ہرگز مذاکرات نہیں ہوں گے عمراند خان نے کہا کہ مذاکرات سے پہلے یہ اپنے سرپرستوں سے اینو سی تو لے لیں یہ جماعتیں مذاکرات میں واضح کر لیں تو کیا پورا کر سکیں گی پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن نے کہا کہ ویسے تو عمراند خان نے کسی بھی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہ کرنے کی ہدایت کی ہے